بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بارنا یوٹیوب چینل ایک ویڈیو ساوڈ ایم سی کیوز آف کشمیر سٹڈیز یہ ایسے ایم سی کیوز ہیں جو موسٹلی پاسٹ پیپر جو کمپیٹیٹیو اگزام کے ہوئے ہیں کشمیر میں ان میں آئے ہیں اور کچھ ریپیٹ ہوئے ہیں اب فرسٹ نمبر پہ ہے بک راج ترنگی واز ریٹن جو بک راج ترنگی ہے یہ کشمیر کی جو ہسٹری ہے اس کی ایک ایتھنٹک بوک مانی جاتی ہے اور یہ سن سکرت میں تھی سن سکرت زبان میں اس کو لکھا گیا تھا راج درنگی بوک کو سمر کاند واز ری نونڈ فارڈز جو سمر کاند تھا ایک شہر ہے جو سلکی پروڈکٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ فیمز تھا نائٹ گیل کہتے ہیں بلپل کو تو کشمیر کی جو شاعر ہیں یا بہت اچھی لکھنے والی ہیں بلپل آف کشمیر جن کو کہا جاتا ہے وہ خبہ خاتون ہے کشمیر میں جو روڈ کا نیٹ ورک بچھایا تھا وہ بچھایا تھا جی اکبر نے تو ان میں سے پھر وہ کوئی بھی نہیں ہے نانا تیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرت تھا ذلف مبارک اس کا اقبال تھا وہ جو تھا وہ خواجہ نور الدین عشائی جو تھے انہوں نے شفت کیا تھا کشمیر میں ینگ مین مسلم اسٹیشن جو کشمیر میں بلائی کی تھی یہ نائنٹین زیرو نائن میں بلائی کی تھی تو مسلم کنفرنس کے جو فرس پریڈنٹ تھے وہ شیخ عبداللہ تھے وہ خان عبدالخامیت خان تھے خان عبدالخامیت خان جو سیز فائر لائن تھی اس کو لائن آف کنٹرول میں جو لائن آف کنٹرول میں جو خیلو سی میں کنوارڈ کیا گا تھا شملا اگریمنٹ میں جو نائنٹین سیمجی جو میں بٹو صاحب نے کیا تھا نیکس جو اسسسٹنٹ 2016 کا ٹیسٹ ہوا ہے اس میں کچھ جو کشمیر کے ستنیز کے آئیت ہیں کہ ہوں روڈ فرس اتھنٹک ہسٹری آف کشمیر کشمیر کی جو سب سے اتھنٹک ہسٹری تھی وہ پندت کالا خان نے لکھی تھی کل خانہ پندت کل خانہ تو یہ سید علی خمدانی کو کریڈ جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں اسلام کو پھلایا ہے سپریڈ کیا ہے کشمیر سے جو لونگسٹ ریور فلو کرتا ہے وہ ریور چناب ہے جو مسلم رولر تھا کشمیر کا وہ سلطان یاکوب شاہ چک تھا چک ڈائنسٹی ہے پوری ہے کشمیر میں جس میں کشمیریوں نے کافی نقصان کیا تھا ان کا تو پھر بریٹش نے جب وہ جیت فتح حاصل کی تو پھر ان نے گلاب سک کے ساتھ فاہدہ کیا تھا جس کو ٹریٹی آف امرت سک کہتے ہیں یہ سکسین مارچ سکین فورٹی سکس میں ہوئی تھی جس کے وہ بچہتر لاکھ والا جو کسہ ہے وہ بھی اسی میں ہوتا تھا جو روٹ دہ بک آتش چنار آتش چنار جو بک تھی وہ شیخ محمد عبداللہ نے لکھی تھی انسٹال کپیسٹی آف نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی پیسٹی ہے وہ نائن سکس نائن یعنی ناؤ سکو نتر میگا وارٹ ہے تو یہ جو آرٹیکل تھا اس وقت پارٹیشن کے بعد پاس کروایا گیا تھا اس کا بیسک پرپس یہ تھا کہ کوئی بھی جو انڈین ہے وہ جو کشمیر ہے جمعو کشمیر ہے اس میں پراپٹی اپنی نہیں خرید سکے گا اٹلسٹک جو آرٹیکل تھری فائف ہے یہ پانچ اگست کو جو تھا وہ انڈیا نے پھر ختم بھی کیا تھا جس کے اگنس جو تھا یہ اور آرٹیکل تھری فائف اور آرٹیکل ٹو سکٹی یہ What does the acronym AKLAC stand for تو AKLAC stand کرتا ہے کہ ازاد کشمیر لاغنگ اینڈ سو میلز کوپریشن یہ جو ہنے اس کی فل فارم ہے ازاد کشمیر لاغنگ اینڈ سو میلز کوپریشن CPAC entails the following infrastructure product in ازاد کشمیر CPAC کا جو پورا نقشہ تھا اس میں یہ تھا کہ میرپور مزفراباد اور منسیرہ روڈ جو ہو گئے یہ جائے گی ازاد کشمیر سے After the enactment of ازاد جمعو and کشمیر interim constitution یعنی 13 amendment act 2018 The number of members of legislative assembly will be جو member ہیں legislative assembly میں وہ 53 ہیں کشمیر کیا گئے جس میں فورٹ 3 جو ہوتی ہیں وہ کشمیر اور 10 جو ہیں وہ باقی یہ ہمیں دی گئے ہیں جی جو migrated لوگ کے رفیوجز کو What did UN security council resolution فورٹ 7 say about جمعو and کشمیر Right of self determination of the people of ازاد جمعو and کشمیر کے referendum کرویا جائے لوگوں سے پوچھا جائے ان کی کیا مرضی ہے یہ کہتی ہے جی UN security united nations جو security council The reading room party was established in 1930 what was its same تو یہ جو ریڈنگ روم تھی یہ ایک روم میں وہ پڑھتے تھے news وغیرہ جو کشمیر کے لئے تو یہ سرج ہیں create social political awakening among people of کشمیر basic ان کا purpose یہ تھا کہ جو social political awakening لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ جاگر کی جائے when was مقبول but marcher تو جو مقبول but تھا اس کو تحار جیل نیو ڈیلی میں جو تھی وہ کونسی دی گئی تھی اور یہ دی گئی تھی 11 feb 1984 when was the first legislative assembly of ازاد جمعو and کشمیر established جمعو and کشمیر کی جو first legislative assembly تھی وہ 1934 میں established کی تھی یعنی partition سے بھی پہلے when was cargill war started جو cargill war وہ may 8 1999 کو start ہوئی تھی یعنی 8 may 1909 کو cargill war who was arrested on October 19 1946 چود اگلام باز کو جو ہے وہ October 19 1994 کو یعنی arrest کر لیا گیا تھا no tax campaign was launched in 1932 in mirpur 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 سے یہ جو no tax campaign تھی وہ launch کی گئی تھی کہ پشمیر کا جو tax وہ نہیں ہونا چاہیے سرنگر میں اترا تھا اور یہ خری سنگھ سے ملنے آیا تھا in 1819 the sick army entered کشمیر under the command so sick army جو تھی اٹھارہ سو انی میں رنجیت سنگھ جس کو خڑک سنگھ بھی کہتے ہیں اس کی کمانڈ میں انٹر ہوئے تھے stand still agreement جو stand still agreement جو stand still agreement تھا وہ خری سنگھ کو آفرد کیا گیا یہی last بھی ہیں جو sick who was known as the Raja of Uri Raja of Uri جو تھے وہ مظفر خان پوری there is Fort Baaksar located جو خلاف باکسر ہے وہ سمانی میں ہے جی بیمبر سمانی میں نیام تک کشمیری leader who died in a road accident کشمیری leader کشمیری leader وہ ایک روڈ اکسیڈنٹ میں ان کی ٹیرکوی earthquake memorial bridge is located مظفر آباد تو یہ ارتکویک آیا تھا مظفر آباد میں جس میں بہت زیادہ کشمیر میں نقصان ہوا تھا اس کی یاد بے جو ہے وہ ایک بریج ایک پول بھرایا گیا سردار عبدالقیوم خان واز بورننگ سردار عبدالقیوم جو تھے وہ انیس سو چوبیس میں پیدا ہوئے تھے where is radio ترارخال operation radio ترارخال جو ہے وہ پرابرپنڈی سے operation ہوتا ہے who is chief justice of supreme court of ازاد کشمیر ابھی جو chief justice and supreme court of ازاد کشمیر کے وہ صداقت حسین ہیں صداقت حسین secondary school teacher جنرل آئن کے لئے اس میں یہ کشمیر بک جو راج درنگی ہے وہ پندت کال خان نے دکھی تھی اور یہ سنسکرم ہے اور authentic بک اس تمانا جاتا ہے اکارٹی جو 1947 سینسز کے 1947 میں جو مردن شماری ہوئی تھی جو اس کے مطابق جو ٹوٹل لے گیا تھا کشمیر کا وہ 8441 سکوئر مائل 8441 سکوئر مائل بخارہ وال سہمس فات یہ اس کا انسر نیٹ سے بھی نہیں ملا یہ اگر کس کو اگزیکٹ پتا ہے تو محمد بن قاسم کنکارڈ سندھ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا 712 اے ڈی میں کشمیر جو ہے وہ ایسے زفران کی پروڈکشن کیلئے کشمیر میں زفران جو ہے وہ بہت دیتا ہے رین چین امبریسٹ اسلام انڈ اڈاپتا نیمہ جو رین چین تھا اس نے جو ہے وہ اسلام مسلمان ہوا اور اس کا نام سلطان صدر الدین تھا آل جموع کشمیر مسلم کانفرنس آل جموع جو آل جموع کشمیر مسلم کانفرنس تھی وہ اکتوبر انیس سو بتیس پہ اسٹیبلش ہوئی تھی ان تا خیسٹی آف کشمیر تھارٹین جلائی نائنٹین تھارٹی ون افزازہ مارٹر یار ڈے جس دن وہ جو مسلمانوں کو باعث مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا دا بک کشمیر ساگہ واز ریٹن بھائی جو کشمیر ساگہ بکا ہے وہ سردار ابراہیم خان نے لکھی تھی وہ واز دا الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف ازاد جمہو ایڈ کشمیر تھرو اڈالٹ فرنچائز اڈالٹ فرنچائز یعنی ووٹنگ کے تھرو کہ ایچ کرشید جو تھے ان کو فرسٹرین چوز کیا گیا تھا وہ پریشیر سٹون کشمیر میں پریشیر سٹون جو ہیں وہ ڈیسٹرک نیلہ کشمیر ٹھین ٹھڑی سٹون کشمیر دیگری کالیج دا ان اے جے ٹھین ٹھین جہنے تک سفرینی طاقہ سلطان زیندین بودشاہ سلطان زیندین بودشاہ ہواہے انداریت سلطان زیندین بودشاہ بودشاہ ڈالٹ سلطان زیندین بودشاہ جو پاس سروستی کو دوزار پانچ میں شروع کی گئی تھی ڈیلی اکارڈ واز سائن پائے اندرہ گاندی اور شیخ محمد عبداللہ دیلی اکارڈ جو تھا وہ اندرہ گاندی اور شیخ محمد عبداللہ کے دن میں سائن کیا گیا میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ جوائن مسلم کانفرنس کی تو یہ آئی ٹھنک نائنٹین تھاری ٹو ہے لیکن یہ ایکزیکٹ نہیں ملا تھا وین مظفرہ باد واز میردہ کپٹل آف اے جے کے تو جب پیٹل ہوئی پھر کشمیر کا مسئلہ اگر آیا پھر اس کے پاس جو ہے نائنٹین فورٹی نائن کو کیپٹل مظفرہ باد میں شیفٹ کر لیا گیا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف اے جے کے سیکنڈ پریزیڈنٹ ایلی احمد شاہ تھے جی لیبریشن لیگ واز اسٹیبلشن جو لیبریشن لیگ ہے وہ اس میرپور میں جو تھے وہ اسٹیبلش کی گئی تھی ہو فار اس کوہالا بریج فران دا کیپٹل آف اے جے یہ قویسچن کافی دفاع ریپیٹ ہوئا ہے کہ پینتیس کلومیٹر جو ہے نگو کوہالا بریج جو ہے وہ میرپور سے دور رہا ہے ہے مظفرہ باد کیپٹل سے اے ویل نون بک ماتا اے زند کی باز ماتا اے زند کی جو تھی وہ لکھے تھے جو شیخ محمد عبداللہ نے ہو مینی وومن سیٹس آر دیرین لیگسلیٹیو سیمبلی آف اے جے کے لیگسلیٹیو سیمبلی آف اے جے کے میں فائر سیٹس انجی بھی میں تین جو ہے وہ ڈوین ہے سٹیٹ آف اے جک میں جنریٹن کپیسٹی آف نیلیم جیلیم ہائیڈرو یہ ہم پہلے ہیں پڑ چکے ہیں نائن سکس نائن ہو اس چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف اے جک سپریم کورٹ کے ابھی جو ہے وہ راجہ سیید ہیں جی چیف جسٹس